فکر صاحب میں آپ کا سپریہ ہوں فکر صاحب اور بڑے بھی بات کی فکر صاحب thank you very much فکر صاحب thank you very much فکر صاحب میرے بزرگوں نے بڑی پہترین باتیں کی ہیں میں سب کا نام نہیں لے سکتا سب سے پہلے میں یہ عرض کروں کہ آج اللہ کا فضل ہے حکومت کو جیہ چائیے کے تمام ہاؤس اپریشیٹ کرے کہ پچھلی دفعہ ہم نے ایک ہفتے میں تقریبا ایک ہفتے میں ہم نے بجٹ پاس کیا تھا کہ ہمارے حالات ایسے حالات تھے صوبے کے دہشتگردی کے کہ ہم اسمبلی میں اس وقت زیادہ ٹائم نہیں دے سکتے تھے مگر آج اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے صرف باس کے لیے پورے ایک ہفتہ دیا اور میں نے جیسا آپ کو میٹنگ میں بیارس کیا تھا کہ جتنا ٹائم یہ بات کر سکے کریں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اللہ کا فضل ہے آج وہ حالات نہیں ہیں جو آج سے دو سال پہلے تھے فکر صاحب میرے مفتی صاحب نے بڑی اچھی اچھی باتیں کی ہیں حکومت کو کہا کبھی اخفل خور اخفل اختیار کی بات کی یہ کہا کہ یہ حکومت فیل ہو گئی ہے انہوں نے استادوں کے لیے کچھ نہیں کیا انہوں نے ریالٹی میں جو پیسے ملے ان کا بھی پتہ نہیں چلا جو ہائیڈل جنریشن کے پیسے ہیں وہ کدھر گئے پچھئی سال روپے کدھر گئے سپیکر صاحب سب سے بڑی بات انہوں نے یہ فرمائی ہے کہ یہ اخفلہ خور اختیار کی کو حکومت نام لے کر آئے تھے ہم فخر کرتے ہیں ہم نے خدا کے فضل سے اخفل خور اختیار کے تحت اٹھارہ مارک میں ایٹین امینڈمنٹ میں ہم نے ستارہ اٹھارہ مارک میں اپنے صوبے میں لے کر آئے ہیں جو کہ مرکز کے پاس تھے آج ہمارے صوبے کے پاس ہمارے میاں صاحب نے آج وہ پرائیم نیسٹر اور پریزیڈنٹ کا شکریہ ادا کہ ایسی وجہ سے کیا کہ ہمیں اٹھین امینڈمنٹ میں ہمیں اپنے سولہ مارک میں صوبے کو ملے ہیں جس میں ہم پخر کرتے ہیں ہم نے اخفل خور اختیار کا پورا حق ادا کر دیا فکر صاحب دوسری بات انہوں نے ہائیڈر جنرنیشن کی کی این سے یہ پوچھتا ہوں کہ ان کے وہ دور میں پانچ سالوں نے حکومت کی رہے ہیں انہوں نے ہمیں آج ہمیں یاد دلا رہے ہیں کہ آپ ہائیڈر جنرنیشن کے پیسے کیا کیسے لیے میں آپ کو یہ ارسکروں تھوڑا سا بیکرون بتا دوں انیس سو ترکتر کا آئین نہ بنتا اگر ہم اس وقت بلی خان صاحب آئین پہ دسخط نہ کر دے ہم نے اس وقت بٹو صاحب سے کہا تھا کہ آپ ہماری بیلی کی رائش دی جائے اور اس کی پرافٹ جو ہمیں دیں گے تو اس کے بعد جب دسخط ہوئے تو ترکتر کا آئین بنا اس کے بعد ہر پارٹی جتنی بھی بیٹھی ہیں تمام پارٹیوں کی انیس سو ترکتر سے لے کر انیس سو نبی تک حکومتیں تھیں انیس سو ترکتر کے آئین میں جو لکھا تھا بلی کے پیسے ایک ٹیڈی پیسہ مجھے بتائے تمام پارٹی ہیں جو اسوں کا تحکومتوں میں چونوں نے لے کر آئے ہیں تو میں جسے آؤ ہاؤس پہ کہتا ہوں کہ وہ غلط کہیں گے اور انہیں بالکل ایک ٹیڈی پیسہ انیس سو نبی تک ان کو نہیں ملا تو ساری پارٹی ہیں جتنی بھی ہیں جمعیت بھی جماعت اسلامی بھی کل مسلم لیگ بھی کافلک صاحب بھی مگر این پی نوست وقت بھی سٹینڈیا کہ ہم حکومت میں نہیں جائیں گے جب تک ہمیں ہماری پیسے ہمیں نہیں ملیں گا ہماری بلی کے پیسے نہیں ملیں گا تو سپیکر صاحب انیس سو نبی میں نواز شریف صاحب سے ہم نے وائدہ کیا کہ ہم تب آپ کا ساتھ دیں گے کہ ہمیں بلی کی جو چھے ارب روپے انہوں نے دیے اور اس چھے ارب روپے کو آج یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کو ڈی کیپ تو نہیں کیا گیا آپ تو پیسے اتنے آسمان پہ پیجلی کریٹ چڑ گئے ہیں انہوں نے تو ایک پیسہ بھی نہیں لیا تھا ہم نے پھر بھی چھے ارب روپے اس وقت نبی میں لیا اور آج بھی میں اس فلور آف دیوز یہ کہتا ہوں ہماری میٹنز ہو رہی ہیں انشاءاللہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہی حکومت جائے اس کو ڈی کیپ دے گی اور کوئی حکومت بھی انشاءاللہ ڈی کیپ نہیں کر سکتی یہ پیسے شر صاحب انہوں نے ہمارا پانچ سو پچانمیں بلین موپینز کا دعویٰ تھا اس وقت بھی ہماری پانچ سو پچانمیں ریکارڈ ہے مفتی صاحب میں نے فلور آف دیوز یہ کہا تھا کہ ہمارا پانچ سو پچانمیں ڈی مانڈ ہے انہوں نے کمیٹی بنائی جس میں وابڈا کے لوگ بھی تھے اور ہماری گورنمنٹ کے بھی گورنمنٹ کی طرف سے انہیں دو بندیں دیئے تھے سنیٹر فرسید تھے اور ایک بطنی اور کوئی تھے تو جب انہوں نے کمیٹی بنائی تو میں نے اس وقت دی فلور آف جو سے بات کی تھے ہمارا ریکارڈ ہے کہ اگر آپ نے جو بھی فیصلہ کیا وہ پہلے سبائی اسمبلی میں لائیں اور اگر سبائی اسمبلی اس کو ایکسپٹ کریں تو پھر آپ اس پہ آگے جائیں ورنہ ہم نہیں مانیں گے مگر انہوں نے اس وقت فیصلہ کر لیا اور ایک سو دس عرب روپے انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ کو کہا کہ جب میں آپ پیسے دیں پانچ سو چاپ پچانمی عرب کی جگہ ایک سو دس عرب روپے انہوں نے مانا پھر پوچھتا ہوں کہ اس وقت ایک ٹیڈی پیسہ ان کی حکومت دو سال انہیں ایک ٹیڈی پیسہ مرکزی حکومت سے لے کر نہیں آیا جس وقت ہماری حکومت ہوئی ہماری حکومت تھی جس وقت ہم گئے پرائم منسٹر کے میاں سامنے ٹھیک کہا کہ ہم شکر گزاریں مرکزی حکومت کے ہم وہاں گئے اس تمام ہمارے وزیراعلا صاحب کی قیادت میں تمام ہماری منسٹر جدنے تھے وہاں گئے اور میں نے کھڑے ہو کر پرائم منسٹر ہاؤس نے پرائم منسٹر صاحب کے سامنے میں میں نے یہ کہا کہ ترہتر قائن آپ کہتے ہیں کہ یونانیمس نہیں پاس ہویا وہ ولی خان صاحب کی وجہ سویا جو میں نے پہلے بات کی میں نے پرائم منسٹر ہاؤس میں میں کی تھی اور میں نے کہا آپ نے ہماری گورنمنٹ پر فیصلہ کیا تھا امیم اے کی حکومت ایک سو دس عرب روپے تو ہمیں ایک پیسہ بھی نہیں ملا یہ عدالت میں گئے تھے سپریم کورٹ میں اور باگڈا جو ہے وہ سیول کورٹ میں گیا تھا ہم شکر گزاریں مرکزی حکومت کے ایک انہوں نے دس کو دس عرب روپے کا چیک ہمیں دیا کہ یہ آپ کے ایک سو دس عرب روپے میں دس عرب روپے لیں اور ہر سال آم کو پچیس عرب روپے ہم لیں گے وہ دس عرب روپے ہم لیں یہاں آ کر سیٹیفیکیٹس تھریدے جو کہ ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں جو دس عرب روپے اس وقت اللہ کے فضل سے میرے خواہد میں تیرہ عرب روپے بن گئے ہیں اس پہ انٹرسپ مل کے اور یہاں کہتے ہیں جی وہ پچیس عرب روپے کا حساب نہیں ہے فکر صاحب خالی یہ دیکھیں کہ دوہزار آٹھ نوہ میں ہماری اٹھائیس عرب روپے کی ای ڈی پی تھی آج میری چورانوے عرب روپے کی ای ڈی پی ہے تو وہ پیسے ایدھے سے ہی آگے اور پیسے کدھر گئے آپ کہتے ہیں جی پچیس عرب روپے گائیں ہمیں پچیس عرب روپے ایک سال ملے پھر دوسرے سال گورنمنٹ نے کہا فیڈر گورنمنٹ نے کہا ہمارے پاس پورے پیسے نہیں ہیں دو عرب روپے مہینہ کر کے پچیس عرب روپے نے دوبارہ دیئے آج ہم فقر سے کہتے ہیں کہ وہ ایک سو دس عرب روپے سے ساٹھ عرب روپے ہماری حکومت نے مرکز یا حکومت سے حاصل کر لی ہے یہ کیسے کیسے دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیسے ساٹھ عرب روپے پچیس عرب ایک پچیس عرب ایک اور دس عرب پہلے تو ہمارے ایک سو دس عرب میں سے ساٹھ عرب ہم نے وصول کر لی ہے اور یہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ نے گورنمنٹ افل خور افل استحار کے لیے کیا کیا ہے فقر صاحب یہ پانچ سال میں حکومت کی ہے جسو کہ انہیں نفسی آوار کی بات تھی تو اس وقت یہ پولٹیکل لوگ ہو کے وہ جرنیل صاحب سے اتنے متاثر تھے کہ اپنا اختیارات جرنیل صاحب کو دے دیا کہ جی آپ فیصلہ کریں ہم خود فیصلہ نہیں کر سکتے تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ سرطان میں ففٹی سیون پرسنٹ جو ہے وہ اپنے بھرکس کے پاس رکھا اور فارٹی تھری پرسنٹ صوبوں کو دیا اور انہیں وہ بھی مانا میں کہتا ہوں آپ نے اتنی وہ کمال نہیں تھی پولٹیکل سوچ نہیں تھی کہ آپ ایک جرنیل کو اختیارات دیتے ہیں کہ آپ فیصلہ کریں ہماری گورنمنٹ آپ فقر سے کہتے ہیں اخفل اخور اخفل اختیار کی بات ہم نے کیا اور کرتے ہیں اور حاصل کیا ہیں خدا کے فضل سے یہ جو اس نفسی آوارڈ ہوا اس میں ہم نے ففٹی سیون پرسنٹ صوبوں کے لے لیا فارٹی تری پرسنٹ مرکس کو چھوڑا آج جو اربوں روپے ہمیں آ رہے ہیں مرکس اس وجہ سے آ رہے ہیں پیکر صاحب آپ ذرا صاحب کتاب کریں ان کے دور میں بیس عرب روپے کی ہماری پچیس عرب روپے کی ای ڈی پی تھی آج میری چورانویں عرب روپے کی چورانویں عرب روپے کی ای ڈی پی ہے تو یہ پیسے کہاں سے آگئے آج ہم یہ کہتے ہیں جی تنخواہیں نہیں بڑی میں دعوے سے کہتا ہوں کہ پانس سال ان کی حکومتیں تنخواہیں اتنی نہیں بڑھائیں جتنی ہماری حکومتیں ڈبل ان سے زیادہ بڑھائیں ہم نے ایک سال میں پچاس پرسنٹ زیادہ کی ان بتائیں انہوں نے پچاس پرسنٹ کب انہوں نے انکریز کیا تھا اور یہ ہمیں کہتے ہیں جی کہ اسلام کے نام پر انہوں نے یہ تو ایم ایم اے کا نام جب انہوں نے لیا تو اسلام کے نام پر انہوں نے حکومت میں آئے تھے وہ پانچ سال میں کتے اسلام انہوں نے نافذ کیا آئے مجھے کہتے ہیں اخفل خور اخفل اختیار میں نے تو بہت کچھ حاصل کیا میں نے تو خصوبے کا نام حاصل کیا یہ آپ کہتے ہیں کہ ہزارے کی بات نہیں کرتے میں یہ کہتا ہوں ہم نے میرے بزرگوں نے حال اس نام کے لیے چودہ چودہ سال قید بزاری ہے ہماری جہداتیں ضبط ہوئی ہیں ہمیں یہ الزام لگایا گیا کہ یہ پختنفہ جو ہے یہ پختنستان کی بات کریں گے یہ آزاد پختنستان کی بات کریں گے ہم انہیں نام نہیں دیتے اس کے لیے ہم نے چودہ چودہ سال قید بزاری ہمارے بزرگوں جہداتیں ضبط ہوئی ہم نے بڑی جدوجہد کے بعد آج یہ نام خدا کے فضل سے لیے ہیں مرکز سے اور مرکز کے مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ نام دیا ہے تو یہ آپ ذرا سے تکلیف تو کریں ایک دس سال آپ پھاری کریں ہمیں کنونس کریں ہمیں کوئی ترامپولیٹیکل لوگ ہیں جو لوگ جو مانگتے ہیں ہم انہیں دیتے ہیں مگر یہ ایک طریقہ اینی طریقے سے اینی طریقے سے یہاں کر ارداد پاسکرے میں کوئی اطراز نہیں ہوگا مگر یہ زبردستی کر کے یا یہ بات کر کے کتاب آتمہ حضرت برا خبرہ موکم یہ ہزارے کی بات ہم بالکل کرتے ہیں مگر ہم نے ساٹھ سال منتے کی خالی نام کے لیے تو یہ خالی ایک دو ایک دو مہینے میں یا ایک دو سال میں ان کو ہزارہ صبح مل جائے گا اس کے لئے جدوجہت کرنی پڑے گی ذرا مفتی صاحب جیل جائیں مفتی صاحب ایک پچاس سال اپنی جہدات زبت کر رہا ہے یہ ہزارے کے لوگ مہمان جو بڑے بڑے سوٹ پین کے بیٹھیں یہ ذرا جیل جائیں ذرا یہ جائیں جیل پہ جائیں ذرا جہداتیں زبت کر رہا ہے اس کے بعد صبح ملے گا ایسے صبح سامنے نام کے لیے ہمیں اتنی تکلیم اٹھانی پڑی اور یہ بیٹھے بیٹھے ان کو صبح مل جائے گا وہ ایسے کبھی نہیں ملے گا آپ جدوجہت کریں اس کے بعد آپ کو ملے گا سپیکر صاحب انہوں نے ہم پر اتنظام لگایا کہ آپ نے سکولیں کم کر دی آپ نے پریمی سکولیں کم کر دی آپ تھائی سیکنڈری کم کر دی سکولیں کم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ سارے تعلیم جافت ہوگئے سپیکر صاحب افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ انیس سو سکولیں کرونوں روپے پر خرچ ہوئے ہیں ہمارے صوبے میں انیس سو اسکولیں کرونوں روپے خرچ ہوئے ہیں اسلام بڑی بھی ہیں ہم نے اس ازفہ یہ فیصلہ کیا کہ ہم اتنی جو پرانی اسکولیں ہیں اُن کی ہم پہلے اسٹیبلش کریں اُن کے لئے ہم سٹاف دیں انیس سو اسکولیں جو ہیں ہم جو اس وفہ انشاءاللہ ان کو وہ ایکٹیویٹ کریں گے اور اُن کو ہم سٹاف دیں گے تاکہ یہ اسکل نے جو عربون روپے لگے جو عربون روپے ضائع ہوئے ہیں ان کو ہم واپس لائیں جو ان کے دور میں بھی بنی تھے اور جو ایسا ہی پڑی ہوئے ہیں مائی کار کہیے مائی کار ہم نے ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کہہ میں تو دعوی سے کہتا ہوں کہ ہمارے تو ایمان ہے ہم کہتے ہیں کہ ہم کلیکشن کو فی جگہ ہمارا دعوی تھا کہ ہم لوگوں کو اپنے بچوں کو ہم اپنے بچوں کو کلم دیں گے میں دعوی سے کہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں جب سے ہماری حکومت سے پہلے صرف نو یونیورسٹی تھی اس صوبے میں نو پانچ سال حکومت رہا ہے بتائیں انہوں نے نو میں کتنا اضافہ کیا تھا آج میں دعوی سے کہتا ہوں کہ ہماری حکومت نے آٹھ یونیورسٹی اس صوبے میں اضافہ کیا آٹھ یونیورسٹی اور اس آٹھ یونیورسٹیوں میں آٹھ انہوں نے چون سٹھ سال میں پاکستان کی تاریخ میں نو تھی اور ہم نے اس صوبے میں صرف آٹھ سال انیورسٹی ہم نے اسٹیبلش کی ہیں اور جس کے لئے اگر ہم کہتے ہیں تو نام بھی میرے پاس لکھیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں مگر ہم نے پھر ساتھ عبدالوالی خان انیورسٹی کے آٹھ کیمپس بھی بنائے ہیں تو اس کا مطلب ہے آٹھ اور آٹھ سولہ انیورسٹی ہم نے اپنے بچوں کے لئے بنائی ہیں یہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ اسکولوں کو کم کرتے ہیں ہم تو اسکولوں کو اگر حساب کریں تو جو ہم نے کام کیا ہوں وہ ہم سے دس گنا زیادہ ماہاں پہ کام کر رہے ہیں ان اسکولوں پہ اور میں شکر گزار ہوں ان اسکولوں کے لئے ہمیں انہوں نے کاجی بلاسٹ ہوتے ہیں ہم یہ ہوتے ہیں لندن ناروے یورپین یونین یو ایس اے آئی ڈی دوسرے کئی ممالک لئے اربوں روپہ جو ہیں وہ ہمیں اسکولوں کے لئے دی ہیں جو ہم انشاءاللہ اسٹیبلش کر رہے ہیں سکر صاحب ہم پہ اعتماد کہتے ہیں عمل لوگ کہتے ہیں جی مرکل صوبائی حکومت میں لوگ باہر کے ملک اعتماد نہیں کرتے بتائیں کہ ان کے دور میں کتنی ایڈ آتی تھی اور کتنے کرز آتے تھے ہمارے خدا کے فضل سے بجٹ میں آج دیکھنا تو ہمارے ایٹی فور پرسنٹ ہم ایڈ ملی اور سسٹین پرسنٹ جو ہمیں لون ملے بہرکو جی ہم اتنی اس گورنمنٹ پہ اعتماد کرتی ہے کہ انہیں ایٹی سکس پرسنٹ جو ہمیں جو ہے وہ امداد پہ دیا اور سولہ پرسنٹ صرف رون پہ ہم نے لیا یہ اس حکومت کے خدا کے فضل سے کار کر دے گی ہے میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ خدا کے لیے ہاں کے کول کل پڑھیں بجٹ کو دوبارہ انہوں نے سپیکر صاحب ہمارے ایک بزرگ نے کہا جی کہ دورانی صاحب نے یہاں فرمایا تھا کہ اینڈو بلی اپی لکھا ہوئے کاغذوں پہ ہمارے یہ فخر ہے ہمارے لیے کہ ہم نے نہیں ایک پیسہ بھی گورنمنٹ کا ضائع نہیں کیا غریب عوام کا جس وقت ہم نے پختل خواہ نام رکھا تو اس وقت ہم نے اسٹی میٹ بنایا تو چار آر روپے خرج ہوتے تھے اگر ہم یہ سارے کار ڈاکومنٹ چینج کر دے ہم نے کہا ایک ڈاکومنٹ بھی ہم چاہیے نہیں کریں گے جتنی ہمارے پاس سٹیشنری ہے یہ ہم یوز کریں گے اور ہم نے وہ پیسے بچائے اور آج ہمیں گلہ دیتے ہیں کہ پیسے ہمارے ضائع نہ ہو اور ہماری حکومت آج بھی ہوئی ہے آج بھی یہاں کتاب ہم نے لکھا ہے مگر یہ اس بات کو نہیں دیکھتے اور صرف یہ ایک اوبجیکشن بڑا اوبجیکشن کی بات کرتے ہیں پکر صاحب ہم نے یہ رائیلٹی کی بات آپ یہ ہمارے جو کہتے ہیں جی کہ آپ نے کیا حاصل کیا اٹھالیس کروڑ پہ ان کو پہلے آئی جی دوہزار چار دوہزار پانچ میں گیس کی آمدن آج اللہ کے فضل سے اٹھالیس کروڑ پہ یہ ہمارے جنوبی اضلاح والوں کو پانچ پرسٹ دے رہے تھے آج اللہ کے فضل سے ہماری آمدن جو ہے وہ اٹھارہ بلین روپیز دوہزار یارہ دوہزار بارہ میں اٹھارہ بلین روپیز ہے اور ہمارے اگلے سال اچھالے ایکسپیکٹیشن جا ہے وہ پائیس بلین سے بھی زیادہ ہے جو ہم پانچ پرسٹ نہیں دس پرسٹ دے رہے ہیں جنوبی اضلاح کو اس سے زیادہ اور حکومت کیا کر سکتی ہے اور ہمارے بھائی نے بات کی ہائیڈل جنریشن کے لیے میں ان کو یہ تسلی دیتا ہوں کہ انشاءاللہ ہماری حکومت اس پہ غور کر رہے ہیں انشاءاللہ کوشش کریں گے کسی سال ان کو دس پرسٹ ہائیڈل جنریشن میں بھی دیں فکر صاحب یہ زلزل آیا تھا ان کی حکومت میں پوچھتا ہوں اربوں ڈالر آئے کدھر گئے ابھی تک وہ یہ تو ہمارے ہزارے کے لوگ پتہ نہیں کیوں نہیں بات کر سکے وہ زلزلے کے پیسے کدھر گئے کتنی انجھ میں آبادی ہوئی میں فخر سے کہتا ہوں سپیکر صاحب جب سہلاب آیا ہم نے عید کے پانچ دن عید کے ہمارے وزیراللہ صاحب نے اپنے گھر نہیں گزارے اور ہم گئے ہر جگہ پہ سارے صوبے میں کوئستان تک گئے ہر ایک بندے کو پہ تین تین لاکھ روپے ہم نے دیا جو ان کے لئے ہم نے اعلان کیا تھا ہم نے اید گھر پہ نہیں گزاری تھا ہم لوگوں کے پاس جا کر ہم نے گزاری تھی ان لوگوں سے پوچھے کہ پاس سال حکومت تھی آپ لوگوں نے کتنے لوگوں کو کمپنسیٹ کیا تھا یہ ہماری حکومت کے خدا کے فضل سے یہ کامیاب یہ ہے جو ہم نے لوگوں کو کمپنسیٹ بھی کیا فکر صاحب ساک ملاظمین کی بات تھی انہوں نے ساک ملاظمین کی تت کے حکومت تا 196 97 میں ساکھ ہوئے تھے چھانمے پچانوے چھانمے ساٹانوے چھانمے ساٹانوے غلام اپنے نواز شریفی حکومت میں تو انہوں نے پانچ سال حکومت کی کیوں ان کو بال نہیں کیا آج مجھے کہتے دھوکہ دے رہے آپ نے کیوں نہیں کیا پانچ سال حکومت آپ اس وقت ان کو ساک ملاظمین کو بال کرتے مگر اس وقت ان کو خیال ہے تھا کہ یہ غریب لوگ ہیں ان کے لئے کچھ ہمیں کہتے ہیں میں دعوے سے کہتا ہوں فلور آف جوش کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ان کے لئے ہم کانونسازی لائیں گے ہم نے اس کو آخری میٹنگ تک اس کے ہو گئی ہے اس میں کچھ پرابلم جو ہیں وہ یہ ہیں کہ جو لوگ ہیں ان کی ایج ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے کیونکہ چھانوے ستانوے میں جب ان سے اٹھایا گیا تو اس کے حساب سے دوہزار پارہ میں ان کی ایج جتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ وہ دوبارہ ان کی نہیں ہو سکتی اس وجہ سے ہم نے اس کو بیٹنگ کے لئے اللہ ڈپارٹمنٹ کو بھیجا ہے ہم یہاں بلائیں گے اسمبلی میں اس کے لئے کانون بنائیں گے وان ٹائم ریلیکسیشن دیں گے اور ان کو انشاءاللہ یہی حکومت تھرٹی پرسٹ ان کو انشاءاللہ میں فلور آپ یوش کہتا ہوں کہ یہی حکومت ان کو بال کرے گی پوریزم کی بات انہوں نے کی سپیکر صاحب یہ ہماری حکومت ہے خدا کے فضل سے ہم نے کاغان ڈیولوپ ایٹھارٹی جائے اس کو ایکٹیویٹ کر لیا ہم کوشتان ڈیولوپ ایٹھارٹی کے بارے میں بھی غور کر رہے ہیں کہ ہم اس کو بھی بنائیں اور اس کے لئے بھی لوگوں کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو بنچوں لوگوں کو ہم کوئی جو فیسلیٹیز ہو دے سکے انہوں نے کہا کہ اللہ کان کا کنا دوتا آنسو جو بنچوں لوگوں کو ہم کوشش کر رہے ہیں حرار صحیح مفتی صحب خوش آلیگا مفتی صحب خوش آلیگا مانور دلان ملکلی دی مفتی صحب خوش آلیگا مفتی صحب خوش آلیگا صحب خوش آلیگا خوش آلیگا خوش آلیگا صحب خوش آلیگا صحب خوش آلیگا صحب خوش آلیگا چلے میرا آواز اتنا ہے خیرے ریکارڈنگ لو میرے پریس والے بھائی تو سنیں گے صحب خوش آلیگا یہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہ ملک کانٹری کی بات کرتے ہیں کہ ہم نے بنائے اور آپ نے کیا کیا یہ ساتھ نو دوہزار ایک میں پرویز مشرف نے اس نے اس کی ارس بریکنگ کی تھی یہ ملک کانوالے کی دوہزار آٹھ ایک دوہزار تین میں چیف منسٹر دورانی صاحب نے اس کو سیول ورک اس کا سٹارٹ کیا تھا دوہزار آٹھ اٹھائی ساتھ دوہزار ساتھ کو انہوں نے دورانی صاحب نے واٹر وے کے لیے سٹارٹ کیا تھا اور میرا یہ فخر سے میں کہتا ہوں کہ ہمارے دور میں یہ بیلی جو ہے یہ ہم نے گرٹ کو دی ہے تو وہ تاریخ تھی ایک یارہ دوہزار آٹھ جبکہ ہماری حکومت حصوبے میں ہم نے دی تھی اس وقت فکر صاحب ہم نے یہ بیلی کے لیے کہتے ہیں آپ نے کیا کہ ہمیہ صاحب نے بھی کیا کہ ہم نے اس کے لیے اکیس سو میگا وارٹ بیلی کے لیے ہم نے پروپوسلز تیار ہیں ہمارے وزیر آلہ صاحب نے ایک مٹل تاں یہ بہرائن میں ایک افتداء کر کی ہے تقریباً چالیس میگا وارٹ بیلی کے لیے ہم انشاءاللہ نیکس منت ہم دو وزیر آلہ صاحب جائیں گے دو ہائیڈل جنریشن کے لیے ہم بریکنگ کریں گے ایک لاوی میں اور ایک مٹل تاں میں اور اس کے ساتھ ہم انشاءاللہ دو اور بیسی سال کوشش کریں گے کریں جس کے لیے ہم نے ایکیس سو میگا وارٹ کی جو بات کیا ہے اس میں تین سو تیس عرب روپائے خرچ ہوں گے جو کہ یہ کہتے ہیں کہاں رکھیں ہم کہتے ہیں یہ جو ہمارے پیسے اللہ کے فضل سے یہ جو خدا نے ہم ایک بند بنائیں گے تو ہمیں جنریشن ملے گی آج اللہ نے ہم پہ اتنا کرم کیا کہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر یہ دہشتگردی نہ ہوتی اگر ان لوگوں کو اس وقت حالات ٹھیک درے کے سے کانٹرول کر لیتے تو آج میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ہمارا صوبہ جو ہمارے جو کراچی میں ہماری غریب لوگ جو وہاں مر رہے ہیں وہ آج سارے اپنے صوبے میں ہوتے ہیں اور وہ روپائے جو ہمارے کے دیل اور گیس سے آتے جو ہم وہاں کو یہاں سیٹل کر سکتے اب خدا کرے کہ ہماری یہ دہشتگردی حالات ٹھیک ہوں جیسے اللہ کے فضل ہے ہو رہا ہے اگر ہو تو انشاءاللہ یہتنی گیس اور اتنی تیل اتنا تیل آج بھی ہم چالیس آزار بیرل تیل جو ہے وہ فیڈرل وہاں دے رہے ہیں ہم گیس اتنی پیدا کریں کہ ہم اگر سو مگا میگاوٹیوبی فیٹ پیدا کریں تو ہم نے تین تیس ہم استعمال کرتے ہیں چھہ سٹھ ہم پنجاب کو دے رہے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ چھوٹ آپ کو کہتے ہوں گے آپ کلکولیٹ نہیں کرتے آپ کا حساب کتاب ان کے ساتھ نہیں ہے میں ان کو یہ تسلی دیتا ہوں کہ ہمارا حساب کتاب ان کے ساتھ ہے بھی اور حکومت نے فیصلہ بھی کیا ہے کہ جہاں سے تیل اور گیس نکلتی ہے وہاں بھی ہم اتنے ایک نمیندہ بٹھائیں گے اور جو تیل اور گیس کی آمدن کا وہاں اسلامباد میں صحاب ہوتا ہے وہاں بھی ایک ہمارا ڈریکٹر موجود ہوگا جو کہ ہمیں پتہ چلے گا کہ کتنی گیس اور کتنا تیل آئے اور کتنی گیس اور کتنے تیل کی آمدن ہوئے ہیں اور یہ ایٹین امینڈمنٹ اور یہ پختنخوا کے خدا کے فضل سے نام کی برکت ہے کہ آج ہمیں ففٹی پرسنٹ جو ہے وہ انکم جو ہے وہ گیس اور تیل ساری ہے پہلے ایسی کبھی بھی نہیں تھی یہ پختنخوا اور ایٹین امینڈمنٹ کی برکت ہے کہ آج ہم وہ جیسے کہ ہم نے آئی کورٹ تک یہ بات کی تھی کہ پہلے ہمارا صوبہ جو ہے وہ استعمال کرے گا سیلس سیفیشن اگر ہم ہوں گے تو اس کے بعد فالتو ہم دیں گے یہ یہ پختنخوا اور ایٹین امینڈمنٹ کی برکت کی وجہ سے آج ہم یہ جو ہے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں آج ہم آئی کورٹ بھی جگہے تھے اور ہم نے یہ کہا کہ گیس ہماری ہے ہم جب تک لوگوں کو پورا نہیں کریں گے تو ہم باہر نہیں دیں گے سپریہ ہائی کورٹ نے ہمارے حاک میں فیصلہ کیا ہوا ہے اسی طرح سپیکر صاحب یہ ہم نے جو کچھ حاصل کیا ہے یہ ہمیں بتائیں ایک ایک پیسے کا حساب ان کے ساتھ ہم کرنے کے لئے تیار ہیں اور ہم نے اللہ کے فضل سے ہم نے پچاس کنال علازی پچاس کنال زمین ہم نے شوکت خانم کو دیئے ہمارے صوبے میں کینسر کی بڑی زیادہ تکلیف ہے لوگوں ہم نے پتہ معلومات کیا ہے کہ وہ شوکت خانم میں تقریبا ہمارے صوبے کے لوگ زیادہ جاتے ہیں پشاور سے جانا اور یہ تمام ہمارے جنوبی اضلاع سے جوابی چطرال سے لاہور جاتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے فکر صاحب لاہور کے بعد پہلا صوبہ ہمارا ہے ہم نے پچاس کنال زمین شوکت خانم کو فری دیئے اور یہ تقریبا وان پوائن فائیو بلین روپیس کی زمین ہے اور اس کے ساتھ ہم نے پانچ کروڑ کو ان کو دیا اور ہم نے پھر ان کو بلایا ہم نے کہا ہم نے آپ کو زمین دی ہوئی ہے ہم نے آپ کو پیسے دیا اور آپ نے بھی تک کام شروع نہیں کیا انہوں نے آکر وزیراعالہ صاحب کو بریفنگ دی انہوں نے کہا جی ہم انشاءاللہ یکم ستمبر سے یہ خوشوکت خانم پہ کام شروع کریں گے اور ہمارے ایک وان پوائنٹ فور بلین روپیس اس پہ خرج کریں گے لوگ اور کہا کہ دو سال کے اندر انشاءاللہ یہ ہسپیٹل بنے گی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم جو کت خانم سے انشاءاللہ بڑی ہسپتال جائے وہ ہمارے صبح میں بنے گی اور انہیں یہ بات کہی کہ جب ہم کراچی گئے تو ہمیں ایسی زمین ملی جہاں پہ نہ لائٹ تھی نہ روڈ تھا نہ گیس تھی ہم شکر گزار رہے ہیں صبح حکومت کے جس نے ہم ایسی جگہ پہ دی کہ وہاں پہ گیس بھی ہے بیجلی بھی ہے روڈ بھی ہے اسی لئے ہم سب سے پہلے ہمارے آپ کے سب وقتنخواہ میں ہی ہم ہسپیٹل شروع کر رہے ہیں سپیکر صاحب یہ سب سے بڑا ہے ہمارے صوبے میں جو یہ اللہ کے فضل صاحب نے کیا اور پھر سب سے بڑی بات ہے سپیکر صاحب ہم نے جو ہم نے جو پوائنٹ اوٹ کی ہیں ہمارے غریب لوگوں کے لئے ہماری ایک سکیم ہے باچا خان افل ازگار سکیم کے بارے میں ہمارے بھائی نے کہا کہ وہ جی ایک عرب پہلے سال دیا تھا ایک عرب گترے سال دیا تھا ایک عرب اب دیا ہے تو مفتی صاحب یہ سرکولیشن میں ہیں پہلے ایک عرب تھا اب وہ دو عرب اور پھر تین عرب اور ہم یہ دعوے سے کہتے ہیں کہ باچا خان افل ازگار سکیم جب میرا وزیدہ خزانہ صاحب بات کر رہا تھا تو یہاں شہرپاو خان جب ہس رہے تھے میں فلورم دی آوس کہتا ہوں کہ اگر اس میں ایک ٹیڈی پیسہ اس میں کہیں اگر سیاسی بات یا کسی کی شفارش کی بات ہو تو اس کا محظم دار افلور یہ بغیر سیاست بغیر کسی شفارش کے ہم نے کہا ہے پیپل پارٹی کو ہمارے صوبے کا واشندہ ان کو دیں کوئی شفارش نہیں مانے تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ سب سے بہترین پروگرام ہے جس کا ہمیں 99.5% جا ہے اس کی ریٹرن آئی ہے وہ ریٹرن بار بار لوگوں کو ملے گی یہ نہیں کہ وہ کدھر گئے پیسے وہ بینک میں ہے اور بینک میں جائے وہ بینک میں روٹین پہ آتے رہیں گے وہ ایک دفعہ ہم نے ایک ارب دو ارب تین ارب اگر ہی ہماری سکیم کامیاب رہے تو انشاءاللہ ہماری حکومت نیکسٹ سیشن میں بھی ہوگا انشاءاللہ تب بھی ہم ایک ارب روپے اور بھی دیں گے پکر صاحب یہ ہنرمان سکیم پہ ہم نے موسیقی